اسلام علیکم to all of you آپ کے ساتھ بڑی اپ ڈیٹ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے فاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کی جانب سے ڈیفرنٹ انڈیکیشن مل رہی تھی کہ شاید گورنمنٹ بھی وہ تعلیمی ادارے کھولنے جا رہی چاہے وہ ان کے انٹرویو دونے چاہے وہ ان کے ٹریٹس ہوں ان سے یہ ضرور اشارہ مل رہا تھا کہ گورنمنٹ اس کے حوالے سے کچھ سوچ رہے اور ہو سکتا ہے کہ پندرہ جولائی کے بعد تعلیمی ادارے کھول گئے جائیں اور کافی کنفیجن کریئٹ ہو رہی تھی مگر اب اس حوالے سے فاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے بہت کلیر الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ابھی تک پندرہ جولائی کے بعد تعلیمی ادارے کھولنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا دو جولائی کو بینل سبائی وزراء کانفرنس ہو گی اور اس کانفرنس میں تمام صبحوں سے مشابرت کے بعد کوئی بھی فیصلہ کیا جائے گا یہ جو سامنے سکرین پر آپ ڈیفرنٹ نوٹسکیشن وغیرہ دیکھ رہے ہیں ایچی سی کی جانب سے کہ یہ پندرہ جولائی سے سٹارٹ ہوگا اور پندرہ ستمبر تک کانٹی نیو رہے گا یہ تمام کو تمام جو ہے وہ فیک ہے ان کی کوئی ریالٹی نہیں ہے یہاں پر آپ شفقت محمود صاحب کا افیشل ٹویٹ بھی چیک کر سکتے ہیں یہاں پر انہوں نے کہا کہ سٹرینج یہاں پر نیچے ایک ٹویٹ تھا جن کو انہوں نے دوبارہ ریشیئر کیا شفقت محمود صاحب نے جو ہے وہ کلیر لی کہہ دیا کہ ابھی تک کوئی فینل ڈیسیزن نہیں ہوا حب سے ہو کہ اس حوالے سے آپ کی کنفیشن جو ہے وہ دور ہو گئی ہوگی اب آپ کو دو جولائی کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے دو جولائی کے اجلاس کے بعد جو بھی فیصلہ آئے گئے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ ساتھ شیئر کر دوں اگر ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اگر کاشی فرائٹ پہ نہیں ہے تو کاشی فرائٹ کو سبسکرائب کر لیں تھانکس فر وچنگ